کوئی طاقت دو کا ہمارا جو اسلام آباد میں اشتماع ہے کوئی نہیں روک سکتے کوئی طاقت دو نومبر کا احتجاج نہیں روک سکتی جو مرضی ہو جائے اسلام آباد پہنچیں گے عمران خان کا اعلان کہتے ہیں وزیر آزم صیفہ دیتے ہیں نا احتساب پنجاب پولیس کو وارننگ وزیرالہ پنجاب پر بھی برہم یہ پولیس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر سے تشدد کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو ہمیشہ پورامن رہے ہیں آپ کو یہ قوم نہیں بکشے گی پریس کانفرنس تو نہیں تھی وہ تو اس کو مجھے اکیڈمی وارڈ دینا چاہیے جو ایکٹنگ کی ہے شباز شریف نے ماسوم چیرا بنا کے جو کل اس نے کل جو اس نے آسکر وننگ انڈین فلم ہمیں اس کو رکھنا چاہیے جو اس نے پرفارمس دیئے کل آپ براؤن صاحب بند کر اسلام آباد بند کر آکے آپ پاکستان کے بیس کروڑ پاکستانیوں کا معاشی قتل عام کرانا چاہتے ہیں یہ قوم یہ نہیں ہونے دے گا آپ کو خود اپنے کی پی کی کا نہیں پتا کہ ان کے برد پہاڑوں پر لوگ کس طور پر زندگی بھسر کر رہے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کوئی اس کا جواز ہے کوئی اس کی منطق ہے ایک لیڈر قوم سے دن رات جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے خوابوں کی تقمیل کر رہا ہے پاکستان بند ہونے کی خوشی مودی کو ہوگی وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کی کفتان پر تنقیل کہتے ہیں دو نومبر کو قام سیسہ بلائی دیوار بن جائے اداروں کو متنازے بنانا امران خان کی عادت ہے لوگ ڈاؤن نہ پہلے ہوا نہ اپ کرنے دیں گے امران خان ناکامی چھبانے کیلئے گرفتاریوں کا پرابیگنڈہ کر رہے ہیں نواز لی کے تلال چود ریخہ رضیہ حکومت کنٹینرز لگا کر اور طریق انصاف دھرنوں سے اسلام آباد بند نہیں کر سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امران خان طلب کوئی شرک بند ہوگی سکول ناسپتال امپائر صرف عدالتیں ہیں کیکٹ میں رگبی کی سہول نہیں چلے دیں گے جسس شاکت عزیز صدیقی کے ریمارک دریکن صاف پریڈ گراؤن پر احتجاج کر سکتی ہے تحریری حکم ناما پی ٹی آئے کے دھرنے پر وزارت داخلہ میں ہمگامی اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی صورت حال پر غور پانچ سے زائد افراد اکٹھے ہوں گے نہ اسلاحی کی نمائش اسلام آباد میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافز تحریری انصاف کے بینرز ہٹانا شروع کر دیئے پیسر آباد میں اٹھارہ سو کارکنان کی فیرستیں پولس کے حوالے تحریری انصاف کا لاہور سے اسلام آباد کے لیے پیدل مارچ کارکنوں کو آج ہر صورت اٹک اور چناب کے پل پار کرنے کی ہدا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے موقف سنے بغیر حکم دیا پی ٹی آئی کا اگلے چوبیس گھنٹے میں قانونی قدم اٹھانے کا اعلان حکمرانوں کو اپنی ذات سے باہر کچھ نظر نہیں آتا ان سے نجات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں دو نومبر کے دھڑنے میں شرطت اپوزیشن کا فرض ہے پرویزلائی کا لاہور میں تقریب سے خطاب بھارت جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری تصور نہ کیا جائے سرحد پر خلاف ورزیاں اگر جاری رہیں تو موت اور جواب دیا جائے گا حضیر اعظم نواز شریف کا بھارت کو واضح پیغام کہتے ہیں بھارت حالیہ واقعات کی تحقیقات کرے حقائق پاکستان کو بھی فراہم کرے بھارت کے اوچھے ہتھکنڈے شواہد کے بغیر پاکستانی ہائی کمیشن کا اہلکار زیر حراست غیر پسندیدہ شخصیت قرار دیا ارطالیس گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم مہائی کمیشن عبدالپاسد نے اہلکار پر جاسوسی کا الزام مستلت کر دیا پاکستان کی بھارتی اگرام کی مزید انہاں پتہ کشمیر پاکستان ہمیسیا مریت رادریب مشال جنر راہی دیتا کی ملکے خلاف تا اعترا اور سوبے بھارٹ ڈاؤن کرانے کلیشری میں درخواست دائر مہار کے علاقے موچی گیٹ میں دھماکے سے گھر منہدم ہونے کا معاملہ ملبے کی تلاشی میں گولیاں بھی بنا مدھ گھر کے مکینوں نگران ایجنسی کلان سے پکڑی گئے سورہ نیوزیلینڈ کے لیے ویمن کوکٹیز کی پندرہ ارخنی سکورٹ کو نہیں مانتا ویمن کوکٹیم کے کوچ بنتے ہی کوچ باسط علی کی منمانیاں جیس سیلیکٹر نے منتخب سکورٹ پی سی بی کے حوالے کر دیا سیاست دان کھیل اور سیاست کو الگ رکھیں جیس کے بعد خوشی قائدہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں کراچی میں ویمن نٹبال تین کے پوشا